اسلام علیکم ناظرین ناظرین مجھے سب سے زیادہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم کون سا ککنگ آئل اپنے گھر پر استعمال کریں تو میں نے یہ سوچا کہ جو ککنگ آئل میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں کیوں نہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو جو میں اپنے گھر پر ککنگ آئل خود تیار کرتا ہوں وہ آپ درہ دیکھ لیجئے وہ ان اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک لٹر کینولا آئل ہے جو کہ میں نے کینولا کے سیڈز لیے تھے جو کینولا کی کراپ ہوتی ہے یہ بھی سرسوں کی ایک قسم ہے تو یہ میں نے لے کے گھر پر رکھے ہوئے ہیں اب اس کینولا کو جب جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں دس کلو یا پندرہ کلو میں لے جاتا ہوں اور جا کے اس سے میں آئل نکلوا لاتا ہوں ایک کولو سے اب جب کولو سے یہ تیل نکل آیا تو اس کے بعد آگے اس سے آئل کیسے تیار کرنا ہے وہ ان اجزاء سے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے یہ اس میں لسن ہے کوئلہ ہے اور اس میں ملتانی مٹی ہے ملتانی مٹی جسے ہم بچپن میں تختیوں پر بھی لگایا کرتے تھے اس سے مڈ ماسک بھی لگایا جاتا ہے اسے گاچی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک جینز عام جو جینز ہے بچوں کی یہ اس جینز سے ایک تھیلہ بنایا ہوا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ململ کا کپڑا ہے اور یہ تیمپریچر گن ہے اب یہ اشیاء ہے جس سے ہم گھر پہ با آسانی خود کوکنگ آئل تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی مدرسیت کیمیکل کے بغیر کاسٹرک سوڈے کے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں کرنا کیسے ہے ایک ڈیکچی لے لیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں چار جو ہے لیسن کے آپ نے ڈالنے ہے ایک دو تین اور چار آپ اس کو آئل میں ڈالتے ہیں یہ جو کوئلہ ہے اس ململ کے کپڑے میں ڈالنے ہیں اور اس کی ایک آپ نے پوٹلی بنا لینی ہے اس کی ایک پوٹلی بنا کے اس آئل کے اندر ڈال دینی ہے اب آ جائیں ہم اس کو اب ہم تیار کرتے ہیں ناظرین اب اس آئل کو ہم چولے کے اوپر رکھیں گے اور میڈیم آنچ پر اس کو اب ہم گرم کریں گے اس کا ٹیمپریچر بھی ہم چیک کریں گے اس کو ہم لے کے جائیں گے اس کا درجہ حرارت ایک سو تیس دگری تک اس کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ جس پہ یہ کھولنے لگ پڑے اوپلنے لگ پڑے اس سے پہلے اس کو ہم نے فلیم بند کر دینا ہے یعنی اس کے کھولنے سے پہلے ہم نے آگ نیچے بند کر دینا ہے ایک سو چھبیس ہے اس وقت تکریبن ٹیمپریچر اس کا جے اب جب ہم نے اس کی آگ نیچے سے بند کر دی ہے تو اس میں یہ جو ملتانی مٹی ہے یہ تیس گرام میں نے لی ہے ایک لٹر میں تیس گرام ملتانی مٹی آپ نے ڈالنی ہے اور اس کو ایسے چھڑکاتے ہوئے آپ نے کرنا ہے ایک ہی جگہ پہ ساری نہیں ڈال دینی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس میں ملتانی مٹی ڈالنا شروع کی ہے تو اس کے اندر جتنی کسافتیں تھی وہ اس کے ساتھ ان کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یہ ساری کسافتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر نیچے تیہ میں بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس میں ملتانی مٹی کیوں ڈالی میں نے اس میں کوئلہ کیوں ڈالا اور میں نے اس کے اندر لیسن کیوں ڈالا دیکھیں ہم جو بھی کوکنگ آئل لیتے ہیں یا گھی لیتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے وہ جملہ کیا ہوتا ہے ر بی ڈی ر بی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے ریفائنڈ بلیشڈ اور ڈیوڈرائیزڈ یعنی اس کو ریفائنڈ بھی کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیوڈرائیز بھی کر لیا جاتا ہے کیونکہ آئل کے اندر جو اس کی قدرتی ایک جو سمیل ہے وہ اس کو ڈیوڈرائیزیشن کے عمل سے ختم کی جاتی ہے اب ہم نے اس میں جب ملتانی مٹی ڈالی تو ملتانی مٹی یعنی گاچی ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جو کسافتیں ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں اس کے بعد کوئلہ ہم نے اس لیے ڈالا تھا کہ کاربن جو ہے وہ اس کو بھو سے پاک کرنے کا کام کرتا ہے اس کے اندر جو سمیل ہوتی ہے اس کو یہ کاربن ختم کرتا ہے اسی طرح جو لیسن ہے نہ صرف وہ اس میں اضافی غزائیت لائے گا بلکہ اس کی جو سمیل ہے اس کو بھی منیمائز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا اب ہم نے اس کو اچھی طرح ہلانے کے بعد تاکہ اس میں مٹی اچھی طرح مکس ہو جائے اور پھر اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب اس کو نیچرل ہی ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے یہ ایک گھنٹہ لے آدھا گھنٹہ لے دو گھنٹے لے جو بھی ٹائم لے اس میں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم نے وہ جو جینز کی پینٹ کا جو تھیلہ بنایا ہوا تھا اس سے ہم نے اس کو چھاند لے رہا ہے اب اس کی تیہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کہ اس کے اندر آپ کو وہ ساری ملتانی مٹی لیسن کے پیس وہ نیچے تیہ میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کوئلہ تھا اس کی پوٹلی نکال کے اسی طرح باہر رکھ دی اب یہ جو آئل ہم نے اس میں سے نکالا ہے اس کو اب ہم نے چھاند لینا ہے اس کو فلٹر کرنا ہے اس کو ہم نے جب فلٹر کرنا ہے تو فلٹر کے لیے ململ کا یا پتلا کپڑا نہیں لینا اس کے لیے آپ کو موٹا کپڑا چاہیے جتنا زیادہ موٹا کپڑا ہوگا اتنی زیادہ اچھی اس کی ریفائننگ ہوگی تو ہم نے یہ جینز کا ایک تھیلہ سلوایا ہے اس میں ہم یہ ڈالیں گے اور اس کو چھاند لیں گے آپ نے اس کو زیادہ پریس نہیں کرنا آہستہ آہستہ اس میں سے آئل نیچے نچڑتا جائے نیچے ٹپکتا جائے تو آپ نے آرام آرام سے اس کو ٹپکنے دینا ہے اگر آپ اس کو زیادہ کریں گے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دو یا تین بار اس عمل سے گزار لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس ملتانی مٹی کے اثرات ہوں گے یا اور اس کے اندر جو کسافتے ہوں گی وہ سب کی ساتھ فیلٹر ہو جائیں گی اس کے بعد یہ جو آئل ہوگا یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا اور صحت بخش ہوگا ہمارے یہ جو بڑے بڑے برینڈز ہیں جن کا کوکنگ آئل ہم گھار پہ لاکے یوز کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آئل لاتے ہیں اس کے بعد اس کو اسی طرح ہی گرم کرتے ہیں ہم نے تو بغیر کسی مزرع صحت کیمیکل کے اس کو ہم نے صاف کیا ہے وہ لوگ اس کا رنگ صاف کرنے کے لیے اس میں کاسٹرک سوڈا ڈالتے ہیں اور کاسٹرک سوڈا اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں بھی آپ کی روزانہ کی غزہ میں شامل ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کے پینکریاز کو تباہ کر دیتا ہے یعنی آپ کا لب لبا تباہ کر دیتا ہے اب جو لب لبا اگر تباہ ہو جائے اس سے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ شگر کے مریض بن جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں شگر کے مریض تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ اس کوکنگ آئل کی صورت میں ہمارے اندر جو کاسٹرک سوڈا شامل ہو رہا ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے تو ہم یہ جو گھر پہ کوکنگ آئل تیار کریں گے یہ آئل بغیر کسی کیمیکل کے ہوگا اور اس عمل کے دوران اس کا رنگ تو بہت صاف ہو جائے گا بہت ٹرانسپیرنٹ کے قریب قریب کوکنگ آئل ہوتا چلا جائے گا جسے ہمارے بہت سے دوست اچھا کوکنگ آئل گردانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رنگ زیادہ صاف ہے تو اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں حالانکہ اس میں اتنا زیادہ کاسٹرک سوڈا زیادہ ڈالا گیا ہوتا ہے تو یہ جو آئل آپ گھر پہ تیار کریں گے تو اس آئل کا رنگ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے مزر کسی صورت نہیں ہوگا اس میں آپ بے فکر ہو کے پکوڑے بنائیں سموسے بنائیں بے فکر ہو کے فرائن کریں کھانا بنائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس خطے میں جو مخلوق پیدا کی ہے اس کی ضرورت کی جو خوراک ہے وہ بھی اسی خطے میں ہی پیدا کی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو امپورٹڈ پام آئل سے بنے ہوئے کوکنگ آئل لیتے ہیں اس پہ نہ جائیں اپنے اس خطے کی جو خوراک ہے جو یہاں کے خوردنی فصلے ہیں جس سے خوردنی تیل اصل کیا جاتا ہے ہم وہ والی استعمال کریں جو آئل آپ بازار سے لے کے آتے ہیں جو مختلف برینڈ کا ہے اگر اس میں آپ فرائنگ تین بار کر سکتے ہیں تو اس آئل میں آپ پانچ بار کر سکتے ہیں تو اس اینگل سے یہ آپ کو سستہ بھی پڑے گا اور آپ کی صحت محفوظ رہنے کی صورت میں یہ اور زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا یہ چونکہ کافی لمبا پروسیس ہے اس میں ابھی بھی تیل موجود ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے اب میرے پاس کافی حد تک اندر آئل آ چکا ہے اس میں اتنا سیمپل ضرور تیار ہو گیا ہے جو کہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں سب سے پہلے تو ہم اس کی رنگت کو کمپیئر کرتے ہیں تو جو اصل میں تھا وہ یہ والا تھا جو کینولا آئل تھا جب ہم نے اس کو تیار کیا تو اس کی رنگت میں تھوڑا سا فرق آ گیا یعنی اس کی رنگت تھوڑی بہتر ہو گئی یہ ذرا ڈارک ہے اور یہ تھوڑا لائٹ ہے لیکن ہمیں اس کی رنگت سے کوئی لینا دینا نہیں رنگت صرف ہماری دل کی تسلی کے لیے ہوتی ہے ادر وائز اس میں افادیت نہیں ہوتی نقصان ہوتا ہے اب یہ جو کینولا آئل ہے اس میں نارملی ہلکی سی سمیل ہوتی ہے جس ایک سرسوں کے تیل کی اپنی ایک سمیل ہے ایک ایرومہ ہے جس کی وجہ سے جب یہ کھانے میں ڈلتا ہے تو لوگوں کو وہ کھانے کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا کیونکہ اس کی سمیل آ رہی ہوتی ہے پکاڑوں میں سے بھی سموسوں میں سے بھی یا کھانے میں سے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس میں لیسن ایڈ کیا ہم نے اس میں کوئیلہ ایڈ کیا تو اب اگر ہم اس کو سمیل کریں تو اس میں وہ سمیل سرسوں کے تیل والی ہے لیکن اس میں بہت ہی مائنر ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ سمیل بھی ہم نے ختم کر لیا ہے اور اس آئل کو کھانے کے قابل بھی کر لیا ہے اس آئل کو آپ بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ کسی اور موضوع کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب پر آ جائیے یوٹیوب کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ یوٹیوب پر آپ کو اس طرح کے اور بہت سے موضوعات کے بارے میں ہمارے وی لاؤگز مل جائیں گے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب تو اس یوٹیوب کی ویڈیوز میں سے ہی آپ کو مل جائیں گے لیکن مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو چاہے فیس بک پر ہمیں بتا دیجئے چاہے یوٹیوب کے کمنٹس میں آ کے لکھ بیجئے انشاءاللہ ہم اس پر بھی ریسرچ کر کے آپ کے لئے آسان ترین ٹوٹ کے ڈھونڈ کے لائیں گے لیکن مستند اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکھ پا